جبکہ فوجیں فوج سے لڑا کرتی ہیں یہاں ایک طرفہ بازابتہ فوج ہے عوام کے اوپر نحتوں کے اوپر بے قصوروں کے اوپر یہ کونسی طاقت ہے کہ یہ جنگ فوری طور پر یہ بربریت وحشیانہ بمباری بند ہونا چاہیے تاکہ ان معصوموں کو جو آسمان کے تلے زندگی گزار رہے ہیں جن کو کہیں چھپنے کا موقع نے ایٹی فیصد غازہ تباہ ہو چکا ہے اور کھلے آسمان کے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں کچھ تو جو ہے رحم ہونا چاہیے this video presented by alsharay pu college for boys and girls msk mil road alsharay pu college for girl at muslim chok bijjgori gulbarga girls pu college opposite makkah masjid basveshwar colony alsharay bfc degree college for girls yadula colony and alsharay public school powered by led old jewargi road admission are open contact for details we want this fire we want this fire we want this fire amerika murdafad 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 آج ہم یہاں پر جو بڑی تعداد میں اور کثیر تعداد میں مرد و خواتین اکٹھا ہوئے ہیں نظر آ رہے ہیں ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ظلم جہاں بھی ہو رہا ہے آج دو مہینے سے زائد کا عرصہ ہو گیا اسرائیل کی بربریت اور اس کی وحشیانہ بمباری پوری دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں ہے وہ بیچین اور پریشان ہو کر کے باولہ ہو کر کے ان علاقوں پر بمباری کر رہا ہے جو کی محفوظ پناہ گاہیں تصور کی جاتی تھی اقوام متحدہ کے اسکولوں پر پناہ گاہ قیمپوں پر چھوٹے چھوٹے بچوں پر مرد و خواتین پر اسی اسی سالہ عورتوں کو مردوں کو شہید کیا جا رہا ہے یہ اسرائیل کی ظلم اور بربریت انتہائی جو ہے اس کی مضمت کرتے ہیں اور فلسطین اور اہل فلسطین اور غازہ کے لوگ جو لڑ رہے ہیں وہ اپنے حق کی لڑائی کے لئے لڑ رہے ہیں یہ قضیہ بہت پرانا ہے بہت قدیم ہے اور یہ جو لڑائی ہے وہ اپنے حق کے لئے ظالم اسرائیل نے بلکہ یوں کہیے اقوام متحدہ نے یونائٹڈ نیشن نے وہاں پر دادا گیری کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے اسرائیل کو لا کر کے وہاں پر بٹھا دیا اور انہی فلسطینیوں نے ان کو پناہ دیا تھا لیکن بعد میں جب ان کو طاقت فراہم کی گئی تو یہی لوگ جو ہے ان کے لئے درد سر بن گئے کتنی لڑائیاں ہوئیں اور کتنی معصوموں کی جانیں گئیں گئیں لاکھوں لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں لیکن یہ سات اکٹوبر سے جو وار شروع ہوا ہے اور اب تک جو ہے بند نہیں ہو رہا ہے جبکہ فوجیں فوج سے لڑا کرتی ہیں یہاں ایک طرفہ بازابتہ فوج ہے عوام کے اوپر نحتوں کے اوپر بے قصوروں کے اوپر یہ کونسی طاقت ہے اور یہ کونسی شاباشی ہے اس لئے ہم اسرائیل کی اور اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والی جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں امریکہ کی مضمت کرتے ہیں اور امن پسند طاقتوں سے اور عالمی حکمرانوں سے جن کے پاس طاقت ہے اس میں ہمارا ملک بھی ہے ماشاءاللہ ہمارے ملک کی ایک پہچان ہے اور ایک بڑی طاقت ہے اور ہمارے ملک حکمران اگر چاہیں تو اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈال کر کے جنگ کو بند کروا سکتے ہیں اس لئے ہم یہاں پر ہمارا ایک مقصد تو یہ ہے فوری طور پر بغیر کسی شرط کے بلا تاخیر جنگ بند ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کو ان علاقوں سے جو اب تک قبضہ کر چکا ہے دس بردار ہو اور فلسطینیوں کو ان کا کھویا ہوا علاقہ واپس دیا جائے اور مظلوم کو انصاف دلایا جائے اور ظالم کو کٹ گھرے میں صدا کے کٹ گھرے میں عدالت کے کٹ گھرے میں کھڑا کیا جائے تاکہ انہوں نے جو بے گناہوں کا اور بے قصوروں کا خون کیا ہے اس سے ان کا بدلہ لیا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک جس کی ایک شاندار تاریخ رہی ہے جس نے ہمیشہ قضیہ فلسطین کے اندر اسرائیل کے قضیے میں اسرائیل نہیں بلکہ فلسطین کا سپورٹ کیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمارے ملک حکمراء چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں اس اصول کے اوپر قائم رہیں گے ہمارا ہماری یہی خواہش ہے اور ہمارا یہی مطالبہ ہے بس اسی کے ساتھ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ جنگ فوری طور پر یہ بربریت وحشیانہ بمباری اور صفاکانہ بمباری اور ظلم و ستم فوری طور پر بند ہونا چاہیے تاکہ ان معصوموں کو جو آسمان کے تلے زندگی گدار رہے ہیں جن کو کہیں چھپنے کا موقع نے ایٹی فیصد غازہ تباہ ہو چکا ہے اور کھلے آسمان کے نیچے لوگ زندگی گدار رہے ہیں کچھ تو جو ہے رحم ہونا چاہیے ہمدردی ہونا چاہیے اور عالمی حکمرانوں کو کیا ساپ سوگ گیا ہے کہ یہ بیدار ہی نہیں ہو رہے ہیں اور ظالموں کا ہی ساتھ ہو سپورٹ کرتے جا رہے ہیں اللہ ہی خیر کرے اللہ ہی خیر کرے